اسلام علیکم کیا لئے آپ لوگ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ویلکم ٹو دا شو کچھ ڈشیں اسی تھی جو کافی مشہور ہو گئیں پہلے ہی تھی زیادہ مشہور نہیں ہوا کرتی تھی لیکن چند دو تین سالوں میں بہت ساری ککنگ شوز ہو گئے چینلز پہ اور لوگوں کو کھانے پکانے کا شوق بھی بڑھ گیا ہے کمپاریٹیب لی پہلے تو ہمارے گھروں میں ٹیپیکل ڈش ہوتی تیالو گوشت بہت مزیگی ڈش ہے لیکن ہر وقت نہیں اور پلاو اور زردے کے چاول یہ ٹیپیکل ایٹم ہوتے تھے دعوتوں میں بھی گھر میں بھی پکتا تھا لیکن اب ماشاءاللہ کافی ورائٹی آگئی ہے اور ان کھانوں میں سے ایک ڈش جو بڑی مجھے پسند ہے اور آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں کراچی سے لاہور اسلام آباد کئی بھی اور شہروں میں جارہے ہیں فیصل آباد ہوتلوں میں گھٹھے رہے ہیں ایک ڈش بہنچ رہتی ہے چکن ہانڈی اور بڑی مشہور ہے ٹیسٹ کے پارڈو بھی اسے جسٹ امیزنگ بہت مزیگی ہے اور جس طرح ہمیشہ ہر ریسی پی کے ساتھ میں آج کل آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کے جگہ دو دن کو پکا لیں کوئی مسئلہ نہیں رمضان میں آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور یہ عادت کی بھی بات ہے کچھ لوگ گھروں میں ہوتا ہے کبھی دوپیر کا کھانا شام کو نہیں کھانا اور رات کا کھانا بچا ہوا دوپیر میں نہیں کھانا ہمارے گھر میں ہم نے سب کو ایڈجس کیا ہوا ہے ساتھ اب یہ پ پرسوں بریانی بنی تھی کل کچھ نہیں پکا بریانی چلی ٹائٹ آہ کل لذانیاں بنا پرسوں ترسوں بنی تھی آہ وہ بج گیا آج وہ چلے گا تو ایک دن کا ناغا ہو رہا 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 رمضان میں پندرہ دن کی کھکنگ ہوتی اور سکون سے ہوتی ہے کوئی ٹینشن نہیں چیزوں کو سیٹ کر لے اسی طرح یہ ڈش بھی ہمارے گھر میں جو بنتی ہے آہ چکن ہنڈی یہ ایکسٹر بنتی ہے یہ تین چار پاس دن کی اور خراب نہیں ہوگا فریج میں آرام سے پ گا لے گا اور اس کو آج ہم بنائیں گے آل پرس کریم کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بنا رہے ہیں آہ فروٹ ٹینک اور فروٹ ٹینک میں تازہ پھل جو سیزن میں دستیاب ہے سستے بھی ہے وہ ہم نے شامل کی ہیں اور ساتھ میں بہت ہی مزیگا آہ ان کا آہ منگو ٹینک ان کے سارے ایک ٹینک سارے کے سارے فلیورز بہت اچھے ہیں میرا جو فیورٹ ہے وہ منگو ہے اور اس کے ساتھ ہم فروٹ ٹینک بنائیں گے سب سے پہلے آجیں گے ہم آل پرس کی آہ چکن ہنڈی بن رہی ہے یہ آدھا کلو چکن کی ہنڈی تقریباً چار سے پانچ لوگوں کے لیے اس میں گریوی ہوگی دو پیکٹ ہم اس میں آل پرس کریم کے ڈالیں گے تو گریوی اس میں کے پانٹو فی سے اور کھانے کے حوالے سے چار سے پانچ لوگ آرام سے آدھا کلو چکن میں کھا سکتے ہیں آل پرس کریم دو پیکٹ ہیں تیل آدھا کپ ہے ادھرک لیسن وہی ایک ہے کھانے کا چمچ اور اس کے بعد چاپ کی آئی پیاز دو ادھر درمینے سے اس کے چلی پاورڈر ہے اور کسوری میتھی ہے اور نمک دہی اور تلہار مرچ دو کھانے کے چمچ تلہار مرچ جس کو دیگی مرچ اور کشمیری مرچ بھی کہتے ہیں آسانی سے آج کل مل جاتا ہے امید ہے پہلے بڑا مشکل ہوتا تھا میں جب کئی لاہور اسلام آباد ٹریول کرتا تھا لوگ وہاں پہ کہتے تھے کونسے آئیٹم اپنی انٹروڈیوز کر دیا یہاں پہ نہیں ملتا لیکن اب آسانی سے ملتا ہے پوری ثابت مرچ ملتی ہے آپ وہ مرچیں لے پیسٹ بنا کے بوائل کر لیں پانی میں پ بیسٹ بنا کے فریج میں رکھ دیں ایک دو تین چار کھانے کے چمچ اس میں آئل ڈالیں اور اس کو مکس کر کے رکھیں آپ کا مہینہ نکالے کا خراب نہیں ہوگا اچھا جیسی کوکنگ سٹارٹ کریں گے میک شور کے اپنے ہاتھ دوہیں جو کوویڈ کے دنوں میں ایک بڑی اچھی عادت بن چکی تھی کوویڈ گیا اور عادت گئی اور ابھی کوویڈ پھر آیا ہے تو عادت پھر اپنا لیں اثر وائز یہ آپ کو بیمار کر دے گا کوویڈ نہیں اور بہت ساری بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے اور اس کی لئے لائیو بوئی بیسٹ آہ سوپ ہے یہ بیسیکلی آپ کو آہ عام سابون کی برسبت آہ صرف اور صرف دس سیکنڈ میں آہ سو فیصد جراسیم کا خاتمہ آپ کے ہاتھوں سے کرتا ہے تو میک شور اس کا استعمال خاص طور پر کچن میں جو ہے یہ سب سے مست ہے کیونکہ ساہ زیادہ تر آپ کے فوڈ کنٹیمنیشنز جو ہوتی ہیں یہ ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے اس سے جراسیم کئے اور لگتے ہیں ہاتھ آپ کے اور وہ پھر کھانوں میں جاتے ہیں اور آپ کو بیمار کرتے ہیں کھانا پکانے سے پہلے اور درمیان میں بھی اور آخر تمہیں تو سپیشلی اس میں شامل کریں گے دو عدد درمیانے سائز کے پیاز چاپ کیے ہوئے یا سلائز کیے ہوئے لیکن چاپ اس میں کر رہا ہوں تھا کہ گریوی میں جو ٹیکچر آئے گا وہ اس کا بہتری نائے گا سب سے پہلے ہم یہاں پہ چکن ہنڈی بنا رہے ہیں اور پیاز سب سے پہلے تھوڑا سا کریں گے فرائے اور اس میں شامل ہوگا ایک ہی کھانے کے چمچ ادرک لیسن یہ آگیا ادرک لیسن اس کو تھوڑا سا کیا فرائے اچھا اس ریسیپی میں ذہن میں رکھے گا بادامی رنگ جو ہے پیاز کا بلکل وہی رہنا چاہیے بلکل ہلکا کلر ہے جو عمومن ہم لوگ پکاتے ہیں گریوی میں پیاز اس سے تھوڑا سا کبھی پکانا ہے کیونکہ زیادہ آپ نے پکا دیا تو پھر یہ اس کا اوورال ٹیش بھی خراب ہوتا ہے دوسرا اس کی رنگت جو ہے بڑی برائٹ رنگت آئے گی اس کی ایک اور وجہی بھی ہے کہ اس میں ہم تلار مرچ کا استعمال کر رہے ہیں اور تلار مرچ کی پہچان کیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ہماری ہاتھ میرے ہاتھ میں ایک لال مرچی اور ایک تلہار یہ دیکھیں یہ تلہار برائٹ اور یہ لال مرچی پاورڈر یہ اس کی نشانی امید بازاروں میں ملنا شروع ہو جائ ہے میرے گھر میں تو یہ تقریباً دو تین کلو لاکھے فریز کر دیا فریزر میں یہ آپ کے ایک سال بھی کچھ نہیں کرے گا سال ڈیڑھ سال آپ کر رہے گا ہل بتا ہے کہ یہ فریزر میں جگہ ہوتا ہے ہمارے فریزر جو ہوتے ہیں فریزر ہوتے ہیں وہ تو اتنا چیزیں ہم نے ٹھوسی ہوتی ہیں اس میں کہ اس میں کوئی جگہ کی جائش باقی نہیں رہتی لیکن بہتر ہوگا سپائسز وغیرہ میرے پاس چونکہ ہم لوگ میں بلک ملے کے آتا ہوں بار بار جاتا نہیں ہوں تو بالکل بہ سال ڈیڑھ سال دو سال آرام سے نکالتے ہیں لٹریلی مطلب میں اس سے بولوں کہ میں نے خود ایکسپیرمنٹ کیا مر پاس ابھی دک فریزر میں چیزیں پڑھی ہیں اچھے جب یہاں پہ آ جاتے ہیں اس میں شامل کریں گے ایک چاہے کا چمچ حلدی دو کھانے کے چمچ اس میں تلہار مرچ اور ایک کھانے کا چمچ لال مرچ اور جیسے ہم نے یہ مسائل شامل کیا یہ اس میں تھوڑا سا مکس کیا اس کو مسائل جلے نا ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ تقریباً آدھا کلو چکن کیوب میں کٹا ہوا بوللس اس کو ہم تھوڑا سا کر رہے ہیں فرائے بلکل دیمیاش پہ کریں گے اور چاہے تو تھوڑا سا پانی کے چینٹہ بھی لگا جائے تاکہ یہ گریوی جلے نا بس اور بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتی ہی سٹارٹ کریں لے جی واپس آگے اور ہم بنا رہے ہیں آلپرز کی چکن ہانڈی بڑی مشہور ڈش اور زاکی کے حوالے سے بڑی بیتریٹ اس کا ایک اور کمال یہ ہے کہ یہ ساری عمر کے لوگ بڑے شوق سے کھا سکتے ہیں بوللس کے ساتھ بنا رہے ہیں آپ چاہے تو اس کو وید بون بنا سکتے ہیں اسکل مہنگائی تو اس حوالے سے وید بون بنا لے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اچھا اس کے جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بوللس کے ساتھ آتا ہے آدھا کپ کوکنگ آئل اس میں دو عد اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ ادھرک لیسن شامل کیا اس کی تھوڑی بھنائی کی پھر اس میں ہم نے ایک چاہ کے چمچ حلدی دو کھانے کے چمچ ایک کھانے کا چمچ لال مرچی پاورڈ دو کھانے کے چمچ اس میں ہم نے تلہار مرچ پاورڈ شامل کیا تھا یہ دیں گے تلہار مرچ سے فرق اتنا پڑتا ہے اس کو ہم دیگی مرچ کشمیری مرچ بھی کہتے ہیں اسے کلر چیک کریں یہ کیمرے میں آپ کو اسے نہیں آرہا یہ ایکچولی اتنا برائیڈ مزیدار ری یہ ہے میں اس وقت سے بہت پرموٹ کرتا رہتا ہوں لوگ پلتے پتہ نہیں کیا کمیشن پکڑا ہوئے ہیں بہت اچھا زائقہ ہے ہمارے لوکل انگریڈنٹس کو ہم پرموٹ نہیں کریں گے تو کسی کو کریں گے اور اس کے سب سے بڑا فائدہ دوسرا یہ کہ تیکھی نہیں ہوتی سپائسی بلکل نہیں ہے یہ دو کھانے کے چمچ جانے اس میں دس کھانے کے چمچ بھی ڈال دوں گا انیس بیس بھی فرق نہیں پڑے گا تیکھے پر لال مرچوں کا استعمال زیاری باتیں بہت سارے لوگ زیادہ نہیں کرتے کہ تیکھے ہو جائے گا تو اس وقت جیسے آپ کے رنگ جو سالن سالن کے ہوتے خوشبو زائقہ تینوں یہ ایسے نکل کے نہیں آتے جس طرح تلہار مرچ کے ساتھ ہے تلہار مرچ کا فائدہ یہ کہ تیکھاپن بلکل نہیں ہے زیرو اور لال رنگت خوشبو اور زائقہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ایک ساتھ مل جائیں گی اگر نہیں آپ کے پاس تلہار مرچ ثابت ملتی ہے بزار سے اگر آپ لے رہے تو اس کو بالکل فل سائز ملیں اور لال رنگ ہو بلکل اس کا کیونکہ جیسی ہی دکانوں میں پڑی پڑی ہوتی ہے یہ اس کا رنگ یہ کتھائی یا جس کو ڈارک براؤن کلر کا کہتے ہیں وہ جائے گا اور اس کے پر بلکل ہو جاتی ہے پر کسی کام کی نہیں ہے ضرور زین میں رکھیں جب اس کی خریداری کریں بلکل برائیٹ ٹریڈ ہو کہ تھوڑا سا برائیٹ ٹریڈ کم ہو چکا لیکن بلکل کائلہ پان یا براؤن کلر اس کا نہ ہو چکا وہ آپ کے کام کی نہیں ہے لے کے آجائیں پیسٹ بنائیں فریج میں رکھ لیں تین چار کھانے نمک آل دال دے ایک چاہ کے چاہ میں نمک دال دے یہ پیسٹ بنائیں اور یہ فریج کے اندر یہ تقریباً آرام سے آپ کا دیر دو مہینہ نکالے گا میں یہ سارے ایکسپریمنٹس سو آپ سے شیر کرتا ہوں یہ ہمارے گھر میں ہم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں یہ چیزیں آپ تیار کرک رکھیں اور آدھر ویس پوڈر فار میں لے لے تو ہر قسم کے پاکستانی کھانوں میں اس کا بہتری انسٹمال کرتا ہے اور تلھار مرچ لال مرچ اور حلدی شامل کرنے کے بعد اس میں ہم نے آ رکھے گا کہ جو بھنائی کر رہے ہوں پانی کا استعمال تھوڑا تھوڑا سے کرتے رہے بھی آپ کو جو نظر آرہا ہے اس میں پانی کے تقریباً ہم نے ایک کپ پانی اس میں شامل کیا تھا اب اس میں آیا جاتے ہیں دہی اور دہی اس میں شامل کریں گے ایک پاؤ اور دہی جب بھی کوکنگ میں استعمال کریں زہن میں رکھیں اس کو ایک دوہ چک لیں بہت کھٹا نہ ہو ادر ویس بیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ کھانوں میں جو دہی کا استعمال ہے وہ ٹیٹر پیک والا ہے سیف ہے آپ کوئی بھی سالم وغیرہ بنا رہے ہوں تو آپ کو آپ ٹیٹر پیک والا دہی ڈال سکتے ہیں البتہ ہے زہن میں رکھیں کہ بازار میں جو دہی ہے ٹیٹر پیک والا میٹھا بھی آتا ہے ایک نورمل دہی ہے ایک تھوڑا میٹھا ہوتا ہے عام لوگ گھروں میں جو استعمال کرتے ہیں وہ میٹھا دہی استعمال کرتے ہیں میٹھا شامل نہ کریں بالکل نورمل دہی جو ہے بازار میں ٹیٹر پیک والا بیسٹ رہتا ہے کیوں آپ نے چکھنے اکھنے کا مسئلہ بھی نہ ہو روزیں تو اس حوالے سے سب سے بہ ہوتار سے آپ ٹیٹر پیک دہی استعمال کریں ایک پاو اس میں نے دہی شامل کیا دو کھانے کے چمچ اس میں شامل کریں گے سوکھا دنیا دو کھانے کے چمچ سفای زیرہ بھناوا کٹاوا اور بس اب اس کو تھوڑا سامنے ذرہ مکس کرنا ہے تھوڑی سی ذرہ اس کی اور بھنای ہوگی ذرہ آلکش اس کے اوپر تریہ انیشیر ہو جائے پھر اس میں اس کا میجک انگریڈنٹ شامل کریں گے جو ہے آلپرز آلپرز بیسکلی پیور سو فیصد دودھ سے حاصل شدہ اور اور زائکے کے حوالے سے بہترین اس کی تکنس بڑی زبردست ہے اور ہر قسم کی کریز وغیرہ جس طرح بھی ہم بنا رہے ہیں یہ اس کا مین انگریڈنٹ ہے چکن ہنڈی کا کریم اور اس کے علاوہ بہت ساری یزیز ہوتے ہیں جس طرح بھی کل میں نے لزانیہ بنایا تو اس کا وائٹ ساوس اس میں نے استعمال کے اور پر کریم کا استعمال یہاں بھی نہیں بنا دے گھر میں بنایا اور اسی طرح کی اور بہت ساری ڈیزرٹ بن سکتے ہیں رمضان میں آپ اس کے مختلف قسم کی جو ڈرنگز بنتے اس میں اس کے استعمال کر سکتے ہیں اور بڑا اچھا زائقہ بھی آئے گا رنگز بھی آئے گا یہ لیج اس کو تھوڑا سا میس کیا یہ دیکھیں جیسی تری اوپر آنا شروع ہو گئی اس کے بعد یہ دو پیکٹ پکڑے ہم نے آلپرز کے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک شامل کرنے ہیں ابھی ایک چائے کا چمچ اور بس اس کے بعد یہ لیج یہ آگئے ہمارے دو پیکٹ آلپرز کے اور سہری افتاری دونوں کا بہتری آئیٹم اس کا جو سب سے زیادہ یوز آپ شاید نہ جانتے ہوں پاکستان میں جو سب سے زیادہ یوز اس کا ہوتا ہے وہ صبح ناشتے میں اور ناشتے میں یہ لوگ پراتھی کے ساتھ ڈبل روٹی کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے تو بڑا اچھا اس کا زائقہ ہے ہمارے پاس زمانے میں کینچی ہوا کرتی تھی ہے چلیں آگے زندہ بارے چلیں یہ دو پیکٹ ہم نے لیے اور اس کو میں آمومن جو پیکٹ ہے تیٹر پیک یہ میں اس طریقے سے کھولتا ہوں دیکھیں چاروں کناری سے کھولیں اس کو فلیٹ کریں اس کو فلیٹ کیا اور اس کے بعد یہ پورا پیکٹ اس میں آ جائے گا کیونکہ عمومن ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا زائے ہو جاتا ہے کونے میں پہلے تو پورا پیکٹ آ گیا اور دیکھ سٹ یہ پیکٹ کو بھی زائے نہیں ہوگا یہ پورا پیکٹ اس میں کھولا اور اس کے بعد اس میں استعمال ہو جائے گا دو پیکٹ ہم نے اس میں آل پر کریم کے استعمال کی ہیں یہ دیکھیں بس آنچ میں اس کی دیمی کر رہا ہوں اور یہ دیمی آنچ میں پکے گا اور اس کو دکر نہیں رکھنا ہے سورو سے آپ نے دیکھا اس میں دکر نہیں رکھا تو اس کو جب تک پکا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں یہ سٹارٹ کریں کہیں جائے گا جی واپس آگے اور ہماری چکن ہنڈی ہوگی تیار میں آپ کو تھوڑا سا اس کا کلر دکھاؤں آپ کو مزہ آ جائے گا روزہ آپ کو لگے گا میں مجبور ہوں کیا کروں میں دکھانا اس کا ضروری ہے یہ دیکھیں کلر اس کا یہ تلہار مرچ کی وجہ سے دیکھیں کہ ایسا خوبصورت کلر ہے اس کی خوشبو اس کا زائقہ ناثنگ لائک اٹھ اگر آپ کو پاکستانی کھانوں کو ذرا ایک سٹیج اوپر لے کے جانے ہیں اسے کھانوں کے رنگ اچھے ہو جاتے ہیں ہمارے جو پہلے ٹائم میں کھانوں کے رنگ جو براؤن کلر کے ہو جاتے تھے بدنام تھا وہ آپ دیکھیں کلر اس کا کتنا خوبصورت ہو گیا اور یہ ذہن میں رکھے گا دو پیکٹ اس میں ہم نے استعمال کیا اور گریوی میرے حساب سے سیٹ ہے کچھ لوگ اس کی پتلی گریوی رکھتے ہیں آپ پانی اس میں شامل کر سکتے ہیں آخر میں ہم شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ کسوری میتھی بس اور کسوری میتھی شامل کریں گے اور مکس کریں گے سے ملیں گے کھانے کا چمچ ان کی ہو نے کہا شامل کریں گے اور طریب زیرا ننے کaspberry کچ سم runter پی bitch bort جس کو دے گئی چاہی بچ پوکس کریں گے یدو کھانے کا چمچ کچ , لال مرچی ایک چاہے کا چمچ حلدی دو کھانے کا چمچ سفید زیرہ سوخا دہنیا اور اس کے باد ہم نے 30 کلو چکن شامل کر sevi لانے cran اس کی تھوڑی بنائی کی اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کیا ایک پاؤ دائی اور اس کو تھوڑا سا پکایا پھر ہم نے اس میں شامل کیا ایک چاہ کے چمچ نمک اور اس کے بعد پھر ہم نے دو پیکٹ پورے آل پرس کریم کے اور ایک پیکٹ میں دو سو گرام دائی کریم ہوتا ہے تو چار سو گرام اور اس کے بعد ہم نے وہ شامل کیا ایک چیز در میں رکھے گا سٹارٹنگ سے لے کے انڈ تک ہم نے اس کے اوپر ڈکر نہیں رکھا ضرورت بھی نہیں ہے پانی بھی شامل نہیں کیا پانی تھوڑا سا ہم نے شامل کیا تھا شروع میں ایک ڈیڑھ کپ وہ جو ہم چکن کی بنائی کر رہے تھے مسالہ جلے نا اور گریوی میرے ساپ سے کافی یہ تقریبا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں گھر کے اور یہ اتنی کونٹیٹی ہے آدھا کلو میں اس میں گریوی بہت ہوتی ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا مزقہ ہوتا ہے بہت اس کو اب ہم نے رکھ دیا یہ دیکھیں اگر تری اوپر سے نہیں آئی بھی تو آپ اس کو تھوڑی در کلے چھوڑ دیں گے یہ تری اوپر آنے شروع جائے گی ڈش ہماری ہو گئی ریڈی آخر میں ہم نے ایک کھانے کے چمچ کسوری میتھی شامل کی میتھی کا ذائقہ ذہن میں رکھے کہ بہت زبردست ہب ہے یہ بھی ایسا ہب ہے جو میں چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے پاکستانی شیفز ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے ایک ایٹیلین ہب ہے اور اگانو ان کے پاس لے دے کے وہ ایک ہب ہے بہت مزے گا نو ڈاؤٹ لیکن جتنا انہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے آپ جا کے دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس کو اب استعمال کر رہے ہیں تو ہمارا کسوری میتھی جو ہے یہ ہمارا لوکل انگرینٹ ہے اس کے بے شمار اور ذائقہ میں بڑا بہترین ہے سستہ ترین ہے مفت ہے لیٹرلی مطلب آج کل پاکستان میں جتی مہنگائی کسوری میتھی اٹھا کے دیکھ لیں تو وزن میں لائٹ ہے یعنی ایک کلو اتنا سارا بن جائے گا اور کسوری میتھی بھی یہ آئیٹم جتنے گرم مسال ہو گئے ہیں یہ ذہن میں رکھیا گا ان کو آپ سٹور کر سکتے ہیں جس جگہ پر نمی ہوگی ہوگی گرمی ہوگی وہاں پر بالکل بھی نہیں اس میں دو مسئلے ہو جاتے ہیں گرم مسالے میں بھی اور یہ مرچوں میں حلد میں اس میں کیڑیاں پڑھ جاتی ہیں یہ پڑھتی ہیں نمی اور گرمی سے جہاں پہ نمی ہوگی اور گرمی ہوگی فورا اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھیں اور فریز کر کے رکھیں تو زیادہ بہتر ریزلڈ آئے گا بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں پھر ہمارا بہت ہی مزے گا ٹینک کا فروٹ ٹینک کی ڈرنک بنائیں گے کہیں جائے گا لیجے واپس آگے اور ہماری چکن ہنڈی ہوگی تیار آل پر چکن ہنڈی اور اس کیلئے ہم نے بیسیکلی آدھا کپ کوکنگ آئل دو آدھا درمینے سے پیاز فرائی کری اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کیا ایکی کھانے کا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اور یہ دیکھیں اس کی ٹیکچر دیکھیں کیا سا بہتری نہا ہے پھوڑا تھک ہے لیکن مزہ آپ کو اگر ہنڈی کا کھانا ہے تو پھر یہ ہے یہ اس کا گھڑا پان ہے لیکن کافی کری ہے اس میں اور یہ کری بنی بیسیکلی دو پیکٹ آل پر سکریم کے ساتھ اور اس کو دو پیاز درمینے سے ایکی کھانے کا چمچ ادر اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کیا دو کھانے کا چمچ تلہار مچ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ اس میں ہم نے لال مچ پاورڈر ایک چائے کا چمچ حلدی اور اس کے بعد آدھا کلو ہم نے چکن اس میں شامل کی اور بولنلس کیوب میں کٹی ہوئی اس کو فرائی کیا اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک پاؤ دائی شامل کیا ایک چاہ کے چمچ نمک دو دو کھانے کا چمچ سفیز زیرہ سوکا دینیا بس اس کے بعد اس کی تھوڑی بنائی کرتے گئے اور دائی شامل کرنے کے بعد تھوڑا دائی اس میں جیسی تھوڑا کم ہوا تری این اوپر شوی دو پیکٹ اس میں ہم نے اور پر کریم ڈالے اس کو تھوڑا سا پکایا اس کے بعد ہم نے ایک کھانے کا چمچ شامل کے آخر میں کسوری میتھی بس اور اس کے بعد کسوری میتھی شامل کریں چولہ بند کر دیں تھوڑی در کے لیے چھوڑیں گے کسوری میتھی کا بڑا اچھی خوشبو آتی اس کو پکائیں گے زیادہ میرے ذاتی خیال میں یہ تھوڑا سلکی سی کروات دیتا ہے خوشبو زائقہ پھر بھی آتا ہے لیکن جو بات آخر میں مکس کرنے سے ناثنگ لیکن ایک کھانے کا چمچ شامل نہ کریں اس میں تھوڑی کروات ہوتی ہے اور اور فلیور ہو جاتا ہے یہ تھوڑا سا یہ ایک کھانے کا چمچ جو کسوری میتھی ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ دھنیاں اگر آپ ڈال رہے ہیں تو آدھی گڈی دھنیاں ڈال رہے ہیں لیٹرلی کیونکہ یہ ڈرائے پتہ ہے نا اگر اس کو آپ سکھا لیں گے یہ تقریبا نادی گڈی بن جائے گی تو یہ جان میں رکھے گا بہت سارے لوگ سمجھنے ہیں ایک کھانے کے چمچ سے کیا فرک پڑے گا دو تین ڈالو دو تین ڈالیں گے تو زیادہ اوہر ہو جائے گا اچھا ہم آجاتے ہیں ہمارے فروٹ ٹین کی طرف اور فروٹ ٹین کے لیے اس میں استعمال کرنے ہیں مینگو ٹینگ آپ کی چوئیس ہے آپ کوئی سے استعمال کر سکتے ہیں ان کا اورنج ٹینگ ہے ان کا لیمن سالٹ ہے بہت زبردست سارے کے سارے فلیور پانیپل ان کا بہت مزیک ہے ہر گھر کے اپنے اپنی یوزیز ہے ہمارے گھر میں بچے جو ہیں وہ پانیپل ٹینگ ہے میں اور بیٹی ہے یہ مینگو ٹینگ والے سارے اور ذائقہ اس کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے بٹ سارے کے سارے بڑے بیتری ہیں ان کا جو سپیشل سب سے مشہور ہے وہ اورنج ٹینگ ہے اور یہ پیکٹ کھول اس کے بعد چھے کھانے کے چمچ اس میں ہم استعمال کر رہے ہیں اورنج ٹینگ جو سب سے پہلے اس میں ہم نے شامل کر دیا اورنج ٹینگ اندازے سے یہ نجھ باس اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں فروٹس کوئی سے آسانی سے دستیاف فروٹ نرم فروٹ جو بغیر بیچ کے ہوں سو کیلے اس میں دو سے تین عدد کیلے اور ساتھ میں ہم نے اس میں پپیتا اور سویٹ میلن استعمال کر رہے ہیں یہ سویٹ میلن آگیا ایک کپ یہ پپیتا آگیا ایک کپ اور یہ اس میں آگئی آئس کیوبز اور یہ اس میں آگیا آدھے لیٹر دودھ باس یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہو گئی اس کے بعد اس کی ہم نے کرنی ہے بلینڈنگ اور یہ خوب سارا بنے گا تقریباً بڑے والے گلے کیلاز جو ہے پانچ سے چھے اس کو بلینڈ کرتے جائیں گے ذہن میں رکھیا گا گھر میں جو بنے ہوئے شیکس ہوتے ہیں ہمیشہ بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں جتنی اس کی بلینڈنگ کریں گے لیکن گیپ کے ساتھ دس بارہ سیکنڈ کا چلایا پھر گیپ دیتے ہیں دس بارہ سیکنڈ کا پھر چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں ہمارا فروٹ ٹینگ بھی ہو گئے ریڈی کیلی جائے گل بھی لٹ بائے گے لے جیو آپس آگے اور ہماری یہ چکن ہنڈی ہو گئی ریڈی آخر میں ہم نے اس کو تھوڑا سا میں نے اک آدھا کف پانی ڈالیا ہلکا سا بہت تک ہو گیا تھا اس کو گرم کرنے کے لیے بس دیکھ سٹ اور یہ ہمارا بہت ہی مزے کا فروٹ ٹینگ بھی ہو گیا تیار ٹیکسٹر دیکھیں پہلے اس کا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ کی بہترین فروٹ کی تکنس کی وجہ سے یہ دیکھیں کیڑا پپیتا اور تربوز خربوزہ ہم نے اس میں شامل کیا اور گاڑاپن چیک کریں اس کا بہترین یہ آگیا اور جتا ہم نے مکس بنایا اسے چار اس طرح کے بڑے سائز کے گلاس بنیں گے بس اور اس کے بعد یہ ہم نے کل پاپسکلز بنایا تھے جامیشیری کے ساتھ اور یہ میں نے نکال کر دیا یہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے سمپلی کل آپ نے دیکھا تھا سمپل اس میں ہم نے کرشی جامیشیری ڈیڑھ کپ دو کپ اس میں ہم نے شامل کیا تھا چار کپ اس میں ہم نے شامل کیا تھا تربوز اور ایک ڈیڑھ کھانے کے چمچ اس میں ہم نے شامل کیا تھا اور یہ آگیا ہے پہلے ادھر یہ ہمارے پاپسکلز کل کے اور یہ ہمارے چکن ہنڈی بھی ہو گئی ریڈی اور بڑا اچھا بچے خاص طور پر اگر آپ یہ گھر میں دہت نہیں لائکے اور بہت زبردست ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں اس میں اس کا ٹیکچر بڑا مجھے گا ہے اس میں اس میں پانی شامل نہیں کیا ہے اور یہ دو دو کرر کی جو سپریشن ہوئی ہے کہ اتنی بہترین لگ رہی ہے خوبصورت اور اس میں آپ جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا آپ اس میں فروٹ شامل کر سکتے ہیں چہری سٹرابری چاپ کیا ہوا کیوب میں کٹا ہوا یا اس میں آپ شامل کر دیں اور کوئی سے فروٹ جو آپ کو آسانی سے دستیاب اور آپ کو پسند بھی ہو یہ آگئی ہماری آلپرز کی چکن ہنڈی چلنج پروگرام کا ٹائم ہوا ختم اور یہ پہلے اس کو سف کر لیتے ہیں اور ساتھ میں ہماری یہ ڈرنک بھی ہوگی تیار اس کو ہم نے توڑا سا گارنش کر لینا اس طریقے سے اور ساتھ میں یہ آگیا ہمارا ٹینگ اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اس طرح کی مجھدار یونیک ریسیپیس کے ساتھ ہائنلی ہم نے اس میں توڑا سا اوپر سے گارنش کریں گے اس کو ہم آلپرز کی ساتھ آپ سے لیتے جاتے ہیں انشاءاللہ کل بہترین ریسیپیس کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی